ہسپنٹ وائیف شاپنگ کرنے کے لیے گئے ہیں ساری شاپنگ لینا دینا عورت کر رہی ہے اٹھا کے کہیں مال میں گئی ہے ٹرولیوں میں رکھ رہی ہے اور مرد جو ہے وہ ہر جگہ پہ دلچسپی لینے کی بجائے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے اور یوں کہ جیسے عورت کوئی بہت ہی زیادہ نجائز کام کر رہی ہے اس نے اگر سبزی لاکھے رکھی ہے یہ گروسری کی ہے ایسی چیزیں بھی لاکھے رکھی ہیں تو مرد یوں سے احساس دلاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میں کتنے قیمتی سرمایے سے محروم ہو رہا ہوں حالانکہ وہ سارے گھر کے لیے ہوتا ہے پھر اگر گاڑی میں سامان لاکھے رکھنا ہے تو عورت ہی کی رسپانسیبیلٹی ہے گھر جا کے مرد ناک بھو چڑھا چڑھا کے تھک گیا ہے اب وہ گاڑی سے ادھر کے فورا اندر چلا گیا عورت کے ذمہ داری ہے وہ خود نکالے جیسے کرے سارا سامان کچن تک پہنچانا ہے گھر میں کسی جگہ لے کے جانا ہے وہ سارا سامان رکھوائے کہ اس کے بعد اس نے اسے اگر سبزی ہے اسے واش کرنا ہے اگر گروسری کی دوسرے آئیٹمز ہیں اپنی اپنی جگہ پلیس کرنا ہے آپ کا نبی اور نبی کا طریقہ کر کہاں ہے آپ نے یہ طریقہ کر کس سے سیکھا آپ کے نبی تو گھر میں جھاڑو دے لیتے تھے کپڑوں کو پیون دگا دیتے تھے اپنے کام خود کر لیتے تھے اور بیوی اگر کچھ بھی کرنے لگی ہے تو ساتھ مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں کتنی سوپر اپروچ ہے ہمارے نبی کی سواری پر سوار کرنے لگے ہیں حضرت صفیہ کو تو اپنا گھٹنا آگے کر دیا یہ محل نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں گھٹنا آگے کر دیا یہاں پاؤں رکھ کے اوپر جاؤ مدد دے رہے ہیں کہ اوپر بیٹھ سکے کونسا شوار ہے جو اپنی بیوی کے لیے احترام سے دروازہ کھولے کہ وہ آگے بڑھ کے بیٹھ جائے بچے کو اٹھا لے کتنے کم لوگ ہیں جو اپنے نبی کی سنت پر حقیقی قوام بنتے ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے ذمہ داری گھر کے اندر کی ہے عورت کو کمانے کی ضرورت سے بے نیاز کیا ہے اسلام نے بوجھ نہیں ڈالا روکا بھی نہیں ہے مرد سے کہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے تم کماؤ گے تم عورت کی کفالت کرو گے تمہاری بیوی ہے تمہاری بیٹی ہے تمہاری بہن ہے تمہاری ماں ہے وہ تم ہو تم نے بوجھ اٹھانا ہے اس لیے کہ تم کموام ہو یہ کموامیت ہے اور اپنے گھر والوں پر آپ نے جلاد بن کے نازل نہیں ہو جانا معذرت کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا یہ کیوں کیا یہ چیز ادھر کیوں رکھی فلاں گام ایسے کیوں ہو گیا کیا رسول اللہ ایسے داخل ہوتے تھے گھروں میں میں یہ نہیں کہتی کہ سارے مرد ایسے ہوتے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کا جائزہ ضرور لینا چاہیے ہماری سوسائیٹی کے اندر مجورٹی تو ایسے ہی مردوں کی ہیں